اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ سب لوگوں کے لیے لیس لگانے کے تین طریقوں کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم سکھیں گے کہ ہم پرفیشنل وی کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے لیس لگا سکتے ہیں تو سب سے جو پہلا میتھر ہے وہ ہم لگانا سکھتے ہیں سب سے پہلے میتھر میں وہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی سلائی کرنا سکھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ میتھر ہے سب سے پہلے آپ نے کپڑے کے اوپر ایک مارک لگا لینا ہے بلکل سیدھا یہ دیکھیں اس طرح سے مارک لگا لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر لیس رکھنی ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے یہ لیس لگاتا ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ لیس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہوتا ورنہ جب ہم اس کو دوسری سائیڈ پر کرتے ہیں تو اس میں چونٹیں آ جاتی ہیں دیکھیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طریقے سے اس کو چاہیں تو آپ پریس بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھوں سے اس طرح دبا دیں اب اس کی دوسری سائر پر ہم سلائی لگا دیں گے اس طرح ہمارا پہلا طریقہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ اس میں ہم گم سلائی نہیں کی یہاں پہ ہمیں لیس کے اوپر سلائی نظر آ رہی ہے جو ہمارا دوسرا طریقہ ہے وہ بلکل پرفیشنل وے والا طریقہ ہے جس طرح درزی ہمیں لیس لگا کے دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ ہمارا پہلا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں یہ کتنا صفائی سے ہوا ہے اور کوئی شنٹ وغیرہ بھی نہیں آئی آپ بلکل اسی طرح لگا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے ابھی ابھی سلائی سٹارٹ کی ہے بلکل ویگنر لوگ ہیں جو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ میتھڑ کی طرف یہ بہت ہی یونیک ہے یہ گم سلائی والا میتھڑ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں ایک مارک لگا لینا ہے بلکل لمبائی کے رخ میں یہاں پہ آپ اس کو اس طرح لیس رکھیں گے سیدھی سائی لیس کے نیچے ہونے چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک بل ڈالنا ہے پریس کی مدد سے جہاں پہ ہم نے لائن لگائی تھی وہاں پہ ہم نے ایک پریس کی مدد سے دیکھنے دیکھیں ہم فولڈ کریں گے یہ دیکھیں فولڈ کریں گے اور یہ آپ نے شرٹ کے اندر سے کپڑا چھوڑ لینا ہے یعنی کہ ہمیں علیدہ سے پلٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل اس طرح جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہم نے دباؤ ڈالا ہے اس کے اندر آئیڈن کی مدد سے اس کے اندر ہم یہ لائس لکھیں گے بلکل اسی طرح آپ نے لائس رکھ لینی ہے اس طریقے سے ہمیں یہ جو ہم باہر سے پلٹہ لگاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی شرٹ کے اندر سے ہی ہم نے یہ کپڑا رکھا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت انداز سے یہ لگنے والی ہے لائس آپ نے دھیان رکھنے زیادہ لائس اندر نہ چلی جائے سیدھی سلائی لگانی ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ ایسے آپ نے لگا لیا تو آپ کو یہی طریقہ اچھا لگے گا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے یہ جو پرفیشنل درزی ہوتے ہیں یہ ہمیں سات سو آٹھ سو میں سورٹ سلائی کر کے دے رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے لائس لگا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں ہمیں سلائی بھی نظر نہیں آری لائس کے اوپر یہ ہماری ہوگی گم سلائی اس طرح آپ نے اوپر پریس کر لینا ہے یا پھر ہاتھ سے بھی دبا سکتے ہیں اب دوسری سائد سے ہم اس کی سلائی لگائیں گے دیکھیں کتنی نفاست سے یہ لائس لگ گئی یہ میں نے ویڈیو بلکل بھی تیز نہیں کی جس طرح میں نے سلائی کیا ہے بلکل ویسا ہی آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے دیکھیں کتنی نیٹ سلائی لگی ہے اب ہم اس کو فولڈ کر کے اس کی بھی سلائی لگا دیں گے اب یہ ہمارے پاس آگیا تیسرا میتر یہ جس طرح ہم دوبٹے پر لگاتے ہیں بلکل ویسا طریقہ ہے یہ آپ نے دوبٹے پر یہ دیکھیں لائس رکھی اوپر سے آپ نے یہ جو ہم پلٹا لگاتے ہیں کسی اور کپڑے کا بعض افر دوبٹوں پر ہم سل کا لگانا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ نے اسی کے اوپر ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں پہرے لائس لگا لیتے ہیں پھر اوپر سے بلٹا لگاتے ہیں تو اس بلٹے کے بہت ساری چونٹے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ویسے نہیں کرنا آپ نے ایک ہی دفعہ میں لائس رکھنی ہے اوپر یہ فولڈنگ والا کپڑا رکھنے ہے دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے لگاتے جانے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک نیا طریقہ لگا یا اچھا لگا ہے تو آپ نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے ہمارے لئے یہ دیکھیں بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے پلٹا بھی لگا لیا اور لیس بھی لگا لی ایک ہی سلائی کے اندر اسی طرح آپ لوگوں نے بھی لگانا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو دیکھیں میں نے آپ کو تین طریقے بتائی ہیں تینوں ہی بہت ایزی اور سمپل ہیں یہ جو پرفیشنل درزی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح لگا کے دیتے ہیں ہمیں لیس اگین ہم نے فولڈنگ کی اور پلٹے کی دوسری سائر پہ ہم نے سلائی لگا دی یہ بلکل تین طریقے سے لیس لگانے کی طریقے ہم نے سیکھ لیا ہے اگر آپ نے بھی سیکھ لیا ہے یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جتنا سکھا ہوا تھا آپ کو سکھا دیا ہے اگر آپ کو کچھ سمجھایا ہے تو ہم نے ضرور بتانا ہے thank you so much چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ